بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم ناظرین روضہ رکھنے سے جسب کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں انسان کا میدہ گیرہ مہینے کام کرنے کے بعد جب ایک مہینہ رشت کرتا ہے تو اس کے تمام آزام میں ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں ہمارے نہ صرف غزائی معمولات تطبیر ہو جاتے ہیں بلکہ پورا دن جسم کو گرمی پیاس اور بھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے سہری کے وقت دہی کا استعمال جادوی تاثیر کا حامل ہے سہری کے وقت دہی کا استعمال ہر گھر میں کیا جاتا ہے مگر آج کی اس ویڈیو میں دہی سے ہونے والی ہزاروں کی تعداد مواد کے بارے میں بتائیں گے اس ویڈیو میں بتایا جائے گا دہی وقت کون سی ایسی غلطی کرتے ہیں جو بہت سے لوگ جانے انجانے میں کرتے وقت موت کے موں میں بھی جا سکتے ہیں ایسی کون سی غلطی ہے جس سے سن کر آپ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے مہترہ مناظرین یہ ایسی غلطی ہے جو سہری میں ہر کوئی کرتا ہے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے رمیان فرق ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سہری کردے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور فرشتوں کے فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سہری تناول فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا سہری کا کھانا بابرکت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا لہذا اس کو مت چھوڑو سب سے پہلے ہم سہری میں دہی کے فائدے جانتے ہیں اس کے بعد اس غلطی کے بارے میں بات کریں گے جو بہت سے لوگ دہی کھاتے وقت کرتے ہیں دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزہ میں دودھ خجور قدو اور گوشت سرکہ اور انجیر شامل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دودھ بہت پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائیں اور بکری کا دودھ نوش فرما دے دودھ میں موجود کیلشیم ویٹیمین آئرنگ انسانی جسم کے لئے انتہائی فائدہ مند ہیں دودھ انسانی ہڈیوں کے لئے انتہائی فائدہ مند ہے آنکھوں اور نظر کے لئے مفید ہے جن لوگوں کو یاد داشت اور بھولنے کی بیماری رہتی ہے ان کے لئے دودھ کا استعمال انتہائی مفید ہے دودھ جگر اور میدے کی گرمی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی ایسی چیز نہیں جو تعام اور مشروب دونوں کا کام دے سوائے دودھ کے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے تمہارے لئے مویشوں میں بھی ایک سبق موجود ہے ان کے پیڑ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لئے نہائیت ہی خوشگوار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو اس لئے بہت زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ یہ قوت باہ پیدا کرتا ہے میدے میں جلن جلد حضم ہو جاتا ہے بدن کی خوشکی کو دور کرتا ہے منی پیدا کرتا ہے چہرے کا رنگ سرک کرتا ہے دماغ کو کوئی کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی دودھ میں تھنڈا پانی ملا کر بھی نوش فرماتے تھے ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائیں کا دودھ کیا کرو یہ ہر درخت سے غزا حاصل کرتی ہے اس میں ہر بیماری میں شفاہ ہے جبکہ اس کا بھی دوا ہے دودھ سے بننے والی تمام چیزیں انسانی صحت کے لیے انتہائی فیدہ مند ہیں لہٰذا اب ہم دودھ سے بننے والی دہی کا جگر کریں گے گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی کے گزارنا اور روزہ مکمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیوئی حمد سے ممکن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدابیر اختیار کرے جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں فانے کی کمی نہ ہو جو لوگ سہری کے وقت دہی کو استعمال کرتے ہیں ان کو کون سے فیدے حاصل ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دہی میدے کے نظام کو درست کرتا ہے دہی میں موجود پورا نائٹو ٹیکس ایک ایسا جز ہے جو انسانی آنتوں کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے دہی میں زنک اور دگر مادنیات بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں پرو بائیو ٹیکس نظرہ زکام کے لیے کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے کہیں دہی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے پروٹین غزہ کی کمزوری کے لیے انتہائی مفید ہے یہ پروٹین جسم میں موجود پتھوں کو درست کرتی ہے دہی آپ کی ہڈیوں کے لیے انتہائی اچھا ہے دہی کے ایک پیالے میں تین سو گرام کیلشیم ہوتا ہے یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے دہی بلیڈ پریشر کے بریزوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے اس میں موجود پروٹاشیم سوڈین کی مقدار کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے دہی کو جسم میں کولیسٹور اور دل کی صحت کو برکار رکھنے کے لیے ایک اہم خوراک سمجھا جاتا ہے جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان میں کلبی فترات سونہ فیصد تک کم ہو جاتی ہے دہی میں موجود سرطان پیدا کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں جو کینسر کے خطرات کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں دہی وزر کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے دہی پٹھوں کی تعمیر میں مدد کرتا ہے یہ جسم میں آنے والی فالدوچربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے جب موسم کی تبدیلی ہو تو دہی ارجی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے دہی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ افطار تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں انہیں افطار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا دہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی میں ہوا جب اٹلی کا باشا بیمار ہوا تو اس کے طبیب نے اسے دوس سے بنا ہوا دہی کھلایا جس کی وجہ سے وہ صحیح یاب ہو گیا جرمن کے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کے قدراز اور ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں یہ تمام فائدے آپ جان چکے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں سہری میں وقت کم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جلدی جلدی دہی کھانے کے بعد فوراں چائے کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ میں ایسی تضابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو آپ کو موت کے موں میں تک لے جا سکتی ہے رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو میدے کی بیماریاں شروع ہوتی ہیں پھر پورا سال میدے کی طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو لوگ دہی کا ساتھ چائے کا استعمال کر لیتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ وہ کس قدر مشکلات کا سامنا کرنے والے ہیں جو لوگ سہری کے وقت فروڑ کے بعد دہی کھاتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ موت کے موں میں جانے والے ہیں کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تضاب ہوتا ہے جب دہی کے اندر بھی تضاب ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک اسٹنٹ تیار ہوتا ہے جو آپ کی آنتوں سمیت میدے کو تضاب سے بھر دیتا ہے جس کی وجہ سے آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں لہٰذا ان تمام غلطیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں محترم ناظرین اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ جزاقاللہ خیرہ